اللہم صلی على سیدینا محمد استمبول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک زیارت کے لیے پیش کر دی گئی یہ چادر مبارک صدیوں سے ترکی کے ایک خاندان کے پاس ہے اور ہر سال رمضان میں اس کی زیارت کروائی جاتی ہے مگر گرونا وائرس کی وجہ سے دو سال سے اس چادر کی نمائش نہیں کی جا سکی تہام اس سال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حالات میں بہتری آنے کے بعد چادر کی نمائش تبارہ کی جا رہی ہے یہ چادر روایتی طور پر ہر سال رمضان کے مبارک مہینے میں عوامی نمائش کے لیے رکھی جاتی ہے ہر سال تقریباً دس لاکھ لوگ اس کی زیارت کی سعادت حاصل کرتے ہیں زائرین درود پاک کا ورد کرتے ہوئے سیدھی لائن میں چلتے ہوئے مقدس چادر کی زیارت کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور اپنی آنکھوں میں ان مقدسات کی تصفیر کو قید کر لیتے ہیں زائرین کے چہروں پر مسکراہت اور آنکھوں میں نمی ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کی اکاسی کر رہی ہوتی ہے اب ذرا اس مقدس چادر کی ملکیت کا شرف رکھنے والے عظیم خاندان کے بارے میں بھی جان لیں یمن کے رہنے والے مشہور تابعی حضرت عویس کنی نے ساتویں صدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے مدینہ کا سفر کیا لیکن اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر واپس یمن آنا پڑا ان کی پرہیزگاری سے متاثر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر صحابہ کی توس سے عل کرنی کو تحفے میں بجوا دی حضرت عویس کنی کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے چوبیس سال بعد ہوا حضرت عویس کنی کی کوئی اولاد نہیں تھی جس کی وجہ سے چادر ان کے بھائی کے حوالے کر دی گئی جو اب بھی اسی خاندان کی ملکیت میں ہے الکرنی خاندان صدیوں سے جنوبی اناتوریا میں مقیم تھا تاہم وہ بعد میں ایجین کے علاقے کشادوسی کے طرف حجرت کر گئے سترمی صدی میں عثمانی سلطان احمد اول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس چادر کو استمبول لانے کی درخواست کی جہاں اسلام کے دیگر مقدس اثار کو محفوظ کیا جا رہا تھا چادر کو استمبول لے جانے کے بعد اس بند خانے کی جہاں چادر عویزہ تھی دو چابیاں بنائی گئیں ایک سلطان کے لیے اور ایک الکرنی خاندان کے لیے اس طرح صدیوں سے اس چادر مباری کی زیارت کا زلسلہ جاری ہے اس سال کی چادر 29 اپریل تک نمائش کے لیے رکھی جائے گی